اسحاق دار صاحب کو پبلیکلی اس ملک کے اکانومی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بینک ربسی کی طرف جا رہا ہے اور یہ دیوالیا ہو جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہو جس وقت اسحاق دار صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے الٹے ہاتھ پر اس وقت کی آپ کی پارٹی کی انفرمیشن منسٹر شریف رحمان صاحب ابھی بیٹھی تھی اور جو پریس کانفرنس تھی آپ کی پارٹی نے کمپلیٹی اون کیا تھا ٹپیکل وہ کچھوے کی طرح صبح ہونی ہے اتنے بجے دفتر آنا ہے گھڑی دیکھنی ہے اتنے بجے چلے جانے راجہ پروید اشرف صاحب 31 دسمبر 2009 گزر گئی بار بار ہمیں بتاتے رہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیروکریسی کی وجہ سے وہ لوٹ شیڈنگ نہیں ختم کر سکے آپ کے کامرس منسٹر امین فہیم صاحب میں انڈسٹری کے لوگوں سے ملتا ہوں وہ انڈسٹری کے لوگوں سے نہیں ملتا نہیں ہو سکتا آپ کی یہ جو ریالیٹی آپ کو وہ ماننا پڑے گا لازمی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر دیوار سے لگانے کے لیے کہ آپ اور پی ایم ایل این ساتھ چلتے ہیں آپ نے نراز کر دیا درمیان میں پی ایم ایل این کو اسٹیبلشمنٹ پھر یہ سٹرونگ ہو گئی زرداری صاحب آج کہتا ہے پھرتے ہیں کہ میں رخلاس آدش ہو رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی ہی ایک پارٹی ہے جس کی جڑیں گلگیت بلتستان سے شروع ہو کے سندھ کے سراؤں تک جاتی ہیں اور کوئی جیٹی روڈ کی پارٹی اس وقت پاکستان کو نہیں بچا سکتی میسیج کیا دینا چاہ رہے ہیں تمام تقریروں کے ثروح حکومت میں ہوتے ہوئے مظلوم بننا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر میرا بوریا بسترا لپیٹا گیا تو میں تو پورے سسٹم کو لے کر ڈوبوں گا یہ سچ چاہ کی اقت ہے تو سچ بولنا جرم ہے تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ جرم کرتے رہنا چاہیے